اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ڈیر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و اماں میں رکھیں تو جی ڈیر کلاس ہمارا آج کا ٹاپک ہے مساوات مساوات کے لوگوی معنی برابری کے ہیں جبکہ شرعی اور استلاحی طور پر اسلام کے اندر تمام مسلمان باحثیت انسان برابر ہیں نہ کوئی کسی سے برتر ہے اور نہ ہی کم تر رنگ نسل زبان جنس وطن پیشہ غرض کسی بھی بنیاد پر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص پر کوئی فضیلت حاصل نہیں کوئی انچی ذات والا نہیں کوئی انچے قبیلے والا نہیں اور کوئی انچے خاندان والا نہیں سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا قرآن مجید کے اندر مساوات کا یہ سبق یاد کرواتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری شاخیں یعنی خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پریزکار ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیشہ مساوات کی تعلیم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنا پر سوائے تقوی کے کوئی فوقیت اور امتیاز کسی انسان کو کسی انسان پر نہیں دیا بلکہ ہر قسم کے امتیاز کی قطعی طور پر نفی کی ہے چنانچہ فتح مکہ برمساوات کا درس دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قومِ قریش بے شک اللہ نے تمہارا جاہلیت کا غرور اور نصب پر فخر کرنا مٹا دیا ہے تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ڈیئر کلاس قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم مصاوات کے حوالہ سے جب یہ تعلیمات دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصاوات کے مختلف پہلو ہیں قانونی مصاوات معاشرتی مصاوات اور ایسے ہی عملی مصاوات مجلسی مصاوات معاشی مصاوات معاشرتی مصاوات قانونی مصاوات میں دیکھئے نبی علیہ السلام کہ چچہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کفار کی طرف سے غزوہ بدر میں لڑ رہے تھے اور قیدی بنا کر لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کہ آپ کے چچہ تھے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو کہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ کیا گیا تھا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ایک عورت فاطمہ نامی عورت قبیلہ مخزوم کی عورت چوری کے جرم میں لائی گئی تو قریش کو یہ فکر ہوئی کہ فاطمہ قریش کی معزز عورت ہیں اسے اگر سزا ملی تو تمام قبیلہ کی بیزتی ہوگی لہٰذا انہوں نے سزا سے بچانے کے لئے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے پاس صفارشی بنا کر بھیجا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عسامہ سے بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ سے صفارش سن کر کیا فرمایا عسامہ کیا تم حدود اللہ میں صفارش کرتے ہو پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا تم سے پہلی قوم میں اس لئے برباد ہوگی کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کوئی ادنا آدمی مجرم ہوتا تو اسے سزا دیتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری بیٹی بھی جرم کرتی چوری کا جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا ایسے ہی معاشرتی مساوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھپی ذات بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کروا دی اور خطبہ حجت الودا کے موقع پر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے ہاں کسی بھی بنیاد پر کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں یہ ذات برادریاں یہ قبائل یہ قبیلے تو صرف انسان کی پہچان کے لئے بنائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاتھ اور خاندان کی امتیازات کوئی اکثر مٹا دیا مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو سب صحابہ کے ساتھ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام میں حصہ لیا غزوہ خندق کے موقع پر اپنے حصے کی خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھو دی اور ایک ادنا مزدور کی حیثیت سے کام کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کی طرح اپنے پیٹ پر پتھر باندے مجلسی مساواد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت کا مسجد ہے جہاں مساواد کی عملی تربیت ہوتی ہے امیر غریب چھوٹا بڑا آقا غلام سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہی ایمان کے پیچھے نماز جیسا اسلام کا اہم رکن آدھا کرتے ہیں اور یوں نماز اسلامی مساواد کا بہترین مظہر بن جاتی ہے جس کے بارہ میں علامہ اقبال مرہوم نے فرمایا تھا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز مساواد کے حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو درست دیا اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عام مسلمانوں کے لباس جیسا ہوتا تھا آپ کی غزہ بہت سادہ تھی وہ غزہ جو غریب ترین انسان کو بھی میسر آ سکتی ہے کئی کئی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولا نہیں جلتا تھا صرف خجوروں اور پانی پر غزر وقات ہوتی تھی اور معاشی حوالہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح سے دیگر مسلمانوں اور صحابہ اور انسانوں پر بہتری حاصل نہیں کی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہن شائد و عالم ہیں اور دونوں جہانوں کے تاجدار اور سردار ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے اپنے عصوہ سے اپنی سیرت سے یہ سبق دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے دوسرے انسانوں کو اپنے مقابلہ میں چھوٹا یا کم تر نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ کے ہاں سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا تو ڈیر سٹوڈینٹس مساوات کا یہ ٹاپک آج ہمیں یہ غور کرنے محاسبہ کرنے اور جائزہ لینے کا درست دیتا ہے کہ ہم دیکھیں ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرہ میں انسانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات تیہ کرتے ہوئے برتاؤ کرتے ہوئے ہم کسی طرح سے غیر مساوی سلوک تو نہیں کر رہے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا مساوات پر مبنی ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلت و علیہ انیم موسیقی